انہوں نے ہمارے سے اپنے ضمیر بیچ کے جو لوٹا ہوئے تھے ان سے بھی ملاقات کرنی شروع کر دی اور پھر وہ کئی صحافی جو خاص طور پر اس سازس میں ملوکشت ہے وہ بھی مرے کی میں امبسی میں اور سفارت خانے میں ان کی بھی میٹنگز ہونے شروع ہو گئی ایک صحافی نے مجھے تین بینے پہلے بتایا کہتا آپ کو پتا کہ ہمارے اوپر پڑھا پیسا خرچ ہو رہا ہے اس صحافی تو پہلے سے ہو رہی تھی پھر پھر کیا ہوتا ہے امریکہ میں ہمارے انبیسٹر کے ملاقات ہوتی ہے اور یہ سنے وہ کیا کہتا ہے پاکستانیوں سنے یہ کیا کہتا ہے وہ پاکستان کے انبیسٹر کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں امران خان کو اور اسے پتا تھا کہ اب میں اعتماد درج ہو رہا ہے اسمبلی میں ٹیبل ہو رہا ہے اسے پتا تھا اب اسمبلی میں آیا نہیں تھا اگر امران خان کے خلاف ادم اعتماد کامیاب نہ ہوا تو پاکستان کے اوپر بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر کہتا کہ اگر ادم اعتماد امران خان کے خلاف کامیاب ہوگی تو پاکستان کو معاف کر دیا جو گا پاکستانیوں مجھے یہ بتاؤ کہ اس سے شرمناک دھمکی مجھے بتاؤ بھائی اہو تو پاکستانوں اس سے شرمناک دھمکی بھائی اہو لوگوں کی کام کو دی جا رہی ہے اور کس کو دے رہے ہیں ملک کے پرائی منسٹر کو الیکٹر پرائی منسٹر کو زرہ کراچی کے لوگوں یہ گوھر سے سنو اور جو بھی آج جس سارے پاکستان میں ہمارے لوگ نکلے ہوئے ہیں پاکستانی نکلے ہوئے اس سادش کے خلاف سب سنوے سوال معصومہ آنا سوال یہ ہے جب پرائی منسٹر تو نہ ہوں تو وہ دھمکی کس کو دے رہا ہے کہ پرائی منسٹر کو ہٹا ہو پرائی منسٹر تو نہ ہوں اور وہ دھمکی دے رہا ہے کہ پرائی منسٹر کو ہوتا ہے کسے وہ کہہ رہے باہت کسے وہ خاتب ہے